بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ای ای اف آئی انجن اگر سٹارٹنگ پرابلم دیتے ہیں صبح کے ٹائم یا چار پانچ گھنٹے بعد آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر ای اف آئی گاڑی آپ کی سٹارٹنگ میں پرابلم دے رہی ہے صبح کے خاص کار کے سردیوں کے موسم میں صبح کے ٹائم گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی یا گرمیوں میں بھی نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے چاہے سادھی گاڑی میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو ای اف آئی میں بھی اس کا زیادہ پرابلم آتا ہے تو آج میرا ٹاپک اس پر ہے تو ویڈیو کو انت تک دیکھنے تاں کہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور انٹر کرنا ہے تاں کہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سانی سے ملتی رہے یہ اف آئی گاڑی چاہے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے تو مہن سب سے مہن چیز اس کی یہ ہے یہ اس کا ڈسٹیبیٹور اس کی جو وائرنگ آتی ہے اس کے گریپ کرنٹ والے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھولنا ہے گریپ کو اتارنا ہے اس کے اندر الکیل کے کاربن آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی ایر کلینر یوز کرنا ہے اس کا کلینر کر بیٹر کلینر تو آپ نے اس میں گریپ میں کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس طرح کا پرابلم سادھی گاڑی میں بھی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک وائر اتارنی ہے اتارنے کے بعد یہ کلینر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے اندر چالکل کا کاربن آ جاتا ہے وائر کے اندر بھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر ڈسٹریبیٹر کپ کے اندر کے بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹر میں بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے کیونکہ بہت دفعہ گریپ اتارنے پڑتے ہیں بہت دفعہ سلف آپ لگاتے ہیں تو اس کا کرنگ غیب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا کیپ اتارتے ہیں کیپ اتارنے کے بعد اس کی سادھی گاڑی ہے تو آپ اس کی ایک وائر اتار کے یہ کلینر آپ اس میں کر بیٹر کلینر یوز کریں تو ایک دفعہ پانچ شہ مینے کے بعد آپ نے یہ خود ٹیننگ کرنی ہے اس کی ایک وائر اتار کے دونوں سائیڈوں سے اس کے اندر کیپ میں کاربن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کرنٹ کمزور ہو جاتا ہے سٹارٹنگ میں بہت زیادہ پرابلم دیتی ہے تو اس کا گریپ اتارتے ہیں اس کی باز لاگ لگی ہوتی ہے اس کو الکر سے آپ نے پوچھ کرنا ہے پوچھ کر کے آپ نے وائر نکال دینا ہے بعض دفعہ یہ سخت ہوتے ہیں تھوڑا سا پچکاس کی مطلب سے آپ اس کو دبا سکتے ہیں دونوں گریپ آپ نے اس کے اگر ایک گریپ ہے اس کا گریپ اتارنے اتارنے کے بعد آپ نے سپریئی یوز کرنی ہے اس کے اندر جتنا نکاربن ہے یہ سپریئی حتم کر دیتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ کنارے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے اس میں کاربن ہے تو یہ کرنٹ کمزور کر دیتے ہیں اس کے لیے بیسٹ کام یہ ہے اندر گریپ پہ کرنٹ اس کا کمزور کر دیتے ہیں جو اس کے اندر لگی ہوتے ہیں اس کا ایک گریپ اتارنے کے بعد آپ ڈسٹریبیٹور میں بھی یہ چیز یوز کر سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ اندر زنگ لگاتا ہے کاربن آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹنے میں ایک سر پرابلم کر دی ہے ایک ایک اگر سادھی گاڑی ہے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ایک ایک گریپ اتارنا ہے ایک ایک وائر اتار کے اس کے اندر یہ میں آپ کو اتار کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ایک ایک وائر اتار نہیں ہے اتارنے کے بعد اندر اس کے اندر کیپ کے اندر کاربن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی الکیل کے جھٹکے بھی لگانا شروع کر دیتی ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ آئی کلینر تو آپ سادھی گاڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ فائی گاڑی میں آپ اس کی اندر کنیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کلینر لگا کے پھر وائر کو آپ نے الکیسر پچکاس کے مدد سے اس کو صاف کریں کلینر لگانے کے بعد یہ نرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے ایک ایک وائر اتار کی اسی طرح ایک ایک وائر فیٹ کرنی ہے فیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی طریب سے اس کی فیٹنگ کر دینی ہے بہت سیمپل طریقے سے اگر جو چیز کھولیں گے اسی طریب سے اس کی فیٹنگ کریں گے اسی طریقے سے آپ نے تھانٹل میں بھی لگا دینا ہے اور وائرنگ میں کیپ میں تو اور اس کا ڈسٹرپیٹر میں یہ چیزیں آپ کلین کریں انشاءاللہ آپ کی گاڑی بلکل مسئلہ نہیں کرے گی ایک ایک اس کا کنارہ بلکل کلین کر دیا ہے تھوڑا سا گاڑی کو الکا سا صرف لگائیں گے یہ ایک نگا صاف کرنا ہے اس کا کنارہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتا اگر چار سلنڈر ہے چار کریں اگر تین سلنڈر ہے تین اس کے بعد الکا سا آپ نے کیا کرنا ہے لاشت میں سپائی کر پوری طرح لگا دینا ہے تاکہ جتنا بھی کاربن اس کا سارا تر جائے ایک ایک گوائر اتار کے گریب گرہ اتار کے سب کے کلیننگ ہم نے لگا دیا جی اس کے بعد گاڑی کی سٹارٹنگ چک کریں گے ساری چیزیں گریب گرہ ہم نے ابھی اس کا کاربن گرہ سارا نکال دی ہے اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کریں یہ فائی گاڑی جو پہلا گیس پر سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹنگ اتنی لمبی ہے تین چار گھنٹے کھڑی ہو جائے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی یہ ابھی آپ نے اگر اس نکال کا فرمم کرتی ہے گاڑی آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ بکاری جب صحیح ہو جائے ایر کلینر 220 روپے کا خرچہ ہے لیکن تمام کام آپ کبھ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں تا کہ میرے دوستوں کو بھی شیئر فائدہ ہو جو بھی چیز مجھے جس تابعة لو câ